موسیقی جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے جن خدا ہم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مقصر ان تعرف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے ریورن وسیم اللہ خوکر صاحب نے شکریہ صاحب اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورن روبن کمر صاحب بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا ریورن روبن کمر صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی کریں آئے ہم دعا کے لئے اپنے سروں کو جھکائیں خدا قدوس ہمارے زندہ اصلی اور عبدی خدا ہم تیرے بیٹے یسو کے لئے شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے سے تُنہے اس دنیا کو نجات کی خوشخبری بکشی اور تُنہے اپنی قدرت اپنی محبت کو اس دنیا پر ظاہر کیا ہے تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند کہ تُنہے یہ فضل کیا کہ ہم اسے ذمہ داری کو پورا کرنے والے بن سکیں کہ تیرے کلام کو تیری خوشخبری کو لوگوں کو پنچانے والے بن سکیں خدا مدہ ہم کلام روشنی پروگرام کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے سے تیرے کلام کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کی باتوں کو سیکھ کر اس سے برکت پا سکیں اس پروگرام کی ساری انتظامیاں کے لئے سارے سٹاف کے لئے ٹیکنیکل سٹاف کے لئے اسی طرح سے پاسٹر منور صاحب کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے اس بوجھ کو لیا ہے اور تیری خدمت کے لئے تیار رہتے ہیں خدا و دن کے لئے تیری برکت مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں بھی ہم سب کی مدد رہنمائی کر تاکہ تیرے پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے آج کے پروگرام میں جو باتیں کی جائیں تیرے کلام کے حوالے سے جن باتوں کو پیش کیا جائے وہ دیکھنے والوں کے لئے برکت کا باعث ہوں تیرے پاک روح کی رہنمائی کو مانگتے ہیں تاکہ تیرے پاک روح کی رہنمائی کے وسیلے سے دیکھنے والے بھی اور ہم بھی برکت مائیں اسی طرح قدامت برکت ٹی وی کی ساری انتظامیاں کے لئے شکر کرتے ہیں پاسٹر سالک جون برکت صاحب کے لئے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جن کے وسیلے سے یہ چینل ترقی کر رہا ہے اور جن کے وسیلے سے تیرے کلام کی منادی ہو رہی ہے خدا مند اس چینل کی ساری انتظامیاں کو برکت دے ان کے ریسورسز پر برکت دے تاکہ خدا مند اس چینل کے وسیلے سے یسو کے نام کو جلال ملے مسیح یسو کے نام میں مانگ لیتے ہیں آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لئے ہم تلاوت کریں گے نئے اہدنابے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا گیار ہوا باب پہلی چار آیات خدا مند کے زندگی بخش پاک کلام میں یو مرکوم ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خدا مند جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر کرزدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نالا کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا مند کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتہ دو پروگرامز اس پہ ہو چکے ہیں آج یہ اسی سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم خاص طور پر دعا ربانی کے تعلق سے سیکھیں گے جانیں گے اور یقیناً بہت سارے وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے وہ اڈریس کیے گئے ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچے آج بھی کچھ ایسے سوال بھی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کا تفسیری پروگرام بھی ہم شروع کریں گے تاکہ جلد اس کو مکمل کر سکیں سب سے پہلے ریورنڈ وسی ملاک ہو کر سب سے جانیں گے سر آپ ہماری رحمت مائی فرمائیں دعا ربانی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے جب خداون یسنسی نے دعا کے بارے میں سکھایا ہے بتایا ہے تو اس میں نہ تو وقت اور نہ کسی جگہ یا مقام نہ ہی کسی پوزیشن کا کوئی تعیون نہیں کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں خداون یسنسی نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے پیسر تینکیو بیری مچ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداون یسنسی نے یہاں دعا کا کنٹینٹ ضرور دے دیا ہے اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مقصود تھی وہ انہوں نے سکھا دی ہیں لیکن انہوں نے کسی میتھڈ کی بات نہیں کی کہ یہ دعا آپ نے لیٹ کے کرنی ہے یا آپ نے بیٹھ کے کرنی ہے یا آپ نے چلتے ہوئے کرنی ہے یا کسی خاص جسمانی پوزیشن لے کر کرنی ہے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ دعا کہاں پر کرنی ہے یعنی اس سینگاغ میں کرنی ہے یا آپ نے حیکل میں کرنی ہے یا یہاں کہاں کرنی ہے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے یہ صبح پانچ وجہ کرنی ہے یا دس وجہ کرنی ہے یا دن میں دو بار کرنی ہے یا چار بار کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی چیزیں انہوں نے بتائی نہیں ہیں اب ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ریسرچ کریں اس کو دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے جبکہ خداونی یسن مسیح سے پہلے جو عبادات کے رسوم و رواج تھے جو طریقے تھے اطوار تھے وہ یہی تھا کہ کسی خاص جسمانی پوزیشن میں کسی خاص لباس کے ساتھ کسی خاص جگہ میں کسی خاص وقت میں یہ دعائیں کی جاتی تھیں مسیحیت سے پہلے یہودیوں میں یہ خاص احکامات تھے کہ آپ نے ایسے دعا کرنی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداونی یسن مسیح نے یہ پوزیشن مقام اور وقت کو اگنور کیا ہے اور فوکس کیا ہے دعا کے اوپر سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے جو خداونی یسن مسیح جس پر زور دے رہے ہیں میری نظر میں جو پہلی وجہ ہو سکتے ہیں تین وجوہات ہیں میرے ذہن میں پہلی وجہ یہ ہے کہ خداونی یسن مسیح کی دعا میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی شرعی پبندی نہیں لگائی یعنی خداونی یسن مسیح کی اس دعا جو ایمانداروں کے لیے سکھائی گئی اور ان کو بتائی گئی اس میں کسی قسم کی شرعی پبندی یعنی یہ جو دعا ہے تمام ماضی کی اور مستقبل کی شرعی پبندیوں سے ازاد ہے یہ اس دعا کا یہ خاصہ ہے اس دعا میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس دعا میں فضل جو خداونی یسن مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پر فوکس کیا گیا ہے اور اس فضل کے نیچے ہمارے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے کہ ہم یہ دعا کون سے پاسچر میں جائیں جسمانی پوزیشن میں جائیں اور کون سے مقام پر جائیں اور کون سے وقت پر جائیں تو یہ دعا ہونا ضروری ہے پہلی ریزن یہ ہے کہ اس میں پوزیشن مقام اور وقت کا توین اس لئے نہیں کیا گیا کہ خداونی یسن مسیح چاہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے فضل اس کی قربت کو انجائے کریں انستیڈ اف ہم شرعی چیزوں کو اس میں پھنس جائیں جیسے کہ مسیح سے پہلے لوگ پھنسے ہوئے تھے یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم پوزیشن اور وقت اور مقام کی بات کرتے ہیں تو اس میں مذہبیت کا رنگ جو ہے وہ نمائی ہو جاتا ہے اور روحانیت جو ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اب خداونی یسن مسیح جو ہے وہ جانتے ہیں کہ مذہبیت یہ مجبور کرے گی کہ ہم کسی خاص جسمانی پاسچر میں جائیں کسی پوزیشن میں جائیں یا بیٹھیں یا ہم کھڑے ہو جائیں یا ہم لیٹ جائیں یہ کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم شریف آمدنیوں کی وجہ سے مذہب کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ہم روح کے جو جو پھل ہوتا ہے جو روحانی زور ہوتا ہے اس کو اگنور کر کے ہم مذہبیت پر زور دیتے ہیں کیونکہ یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے مذہبی جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں یہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں روحانیت دکھائی نہیں جاتی دکھ جاتی ہے مذہبیت دکھائی جاتی ہے دکھتی نہیں ہے سو اس وجہ سے ہم یہاں دوسرا جو ایشو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پہلا کہ ہم شریعت کے نیچے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ مذہبیت سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مذہبیت کو چھوڑ دیں مذہبیت سے آگے سٹیپ چلے جائیں تو پھر آپ ایک روحانی ریلم میں چلے جائیں گے ایک سپیرچل ریلم ہو جائے گا ایک سٹیج ہوتی ہے انسان کی نا ایمان کی ترقی کی اگر آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں پھر ہمارے لیے لکھا ہے کہ شریعت کے یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے دن اور رات تیرا اس پر دھیان رہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے احتیاط کر کے اس پر عمل کرے تو وہاں پر کسی پوزیشن کی کسی مقام کی کسی وقت کی وہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے نہ ہی اس کی پابندی ہے بلکہ روحانیت جو ہوتی ہے وہ ہمیں اتنا ازاد کر دیتی ہے اتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے خدا کے ساتھ اترشتے کو کہ آپ خدا کے ساتھ جیسے باپ اور بیٹا بے تکلف ہوتے ہیں ویسے بے تکلفی میں ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم روحانیت کی بات کریں مذہبیت کی بات نہ کریں خدا منی یاسمسی نے ہمیں کانٹینٹ دے دیا ہے لیکن میتھرڈ نہیں دیا اور وجہ یہ ہے کہ خدا منی یاسمسی ہمیں روحانی بنانا چاہتے ہیں نہ کہ مذہبی تیسری اور آخری وجہ یہ ہے اس کے لیے میں ایک ایکسجیسس کروں گا عبادت کا کہ عبادت یا دعا کے لیے جو جنرل انڈسٹینڈنگ ہے ہمارے پاس ہے دو الفاظ ہے ایک ہے لتیریون عبادت کے لیے دعا کے لیے کوئی بھی دعا ہے چاہیے دعا اربانی ہے چاہیے کوئی بھی ہے لتیریون ہے اور یہ لفظ لتیریہ سے نکلا ہے اس کا اردو ترجمہ لاتانیہ ہے اور انگریزی میں اس کو لٹریجی کہتے ہیں اب یہ جو لتیریہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں عبادت کرنا دعا کرنا اب ایک اور لفظ ہے لوگی کین یہ لوگی کین لوگ آس اور کین جو لفظ ہے یہ اس سے نکلا ہے سو اس کا مطلب ہے دوان ہو فالوز کرائسٹ جو خلاونی یسن مسیح کی پیاری بھی کرتا ہے اب یہ جو لتیریہ ہے اس کی اگر ہم اس کو ایکسیجیٹ کرتے ہیں تو لتیریہ میں تین چیزیں لازمی ہیں لتیریہ میں لیٹرجی کا ہونا لازمی ہے یعنی کتاب ہونی چاہیے پھر لتیریہ میں کسی خاص مقام یا جگہ کا ذکر ہونا ضروری ہے اور لتیریہ میں وقت کا توہین ہونا ضروری ہے سو لتیریہ جو ہے جب پالوس رسول نے کہا ہے کہ اے بھائیو میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدل ایسی قروانی کے لئے نظر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو اور آگے فکرہ لکھا ہوا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے یہ جو معقول عبادت ہے اس کے لئے وہاں لتیریہ لفظ استعمال نہیں وہاں وہاں لوگیکین لفظ استعمال ہوا ہے سو لتیریہ جو ہے اس کے لئے کتاب مقام یعنی جگہ اور وقت کا تین ہونا ضروری ہے یہ تین چیزیں لازمی ہیں اور یہ ہے مذہبی عبادت جو ہمیں نظر آتی ہے لیکن لوگیکین جو ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں نہ کتاب کا ذکر ہے نہ مقام کا ذکر ہے نہ وقت کا ذکر ہے اور خدامری اسمسی کا فوکس یہاں لوگیکین پر ہے یعنی وہ عبادت جو لوگوس کے ساتھ کی جائے وہ عبادت جو لوگوس کی مرضی سے کی جائے اس میں انسان کسی کتاب کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ انسان خود بائبل بن جاتا یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ بائبل بن جاتی ہے پھر انسان کسی مقام کا یا جگہ کا یا کسی سینے گوہ کا عبادت کھانے کا محتاج نہیں ہوتا وہ تو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ تو سڑگوں پر دعا کر رہا ہوتا ہے بہنیں روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں دعا کر رہی ہوتی ہیں ضبور کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگیکین کرتی ہیں اور پھر وقت یہ جو لتیریا ہے اس کے لیے وقت کا تویند ہے صبح نو بجے یا دس بجے یا گیارہ بجے یا دو گھنٹے کی عبادت لیکن لوگیکین جو ہے وہ ہے دن رات تیرا اس پر دھیان ہے دن اور رات چوبیس گھنٹے دن رات کو ناظرین جمع کرنے تو چوبیس گھنٹے بنتے ہیں سو یہاں پر جو دعا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا وہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ خدا منی یسنسی ہمیں لتیریا سے آگے دے کر جانا چاہتے ہیں لوگیکین لوگیکین ہوتا ہے وہ عبادت جو خدا منی یسنسی کے ساتھ کی جائے اس کی قربت بھی کی جائے جب خدا منی یسنسی کی قربت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی جگہ کا کسی کتاب کا کسی وقت کا محتاج نہیں ہونا پڑتا بلکہ انسان وہاں خود کتاب بن جاتا ہے انسان جہاں دل چاہے جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ان کے بیچ میں معاذر ہو جاؤں گا کسی مقام کی یہاں شرط نہیں ہے اور نہ ہی کسی وقت کی شرط ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کی یعنی روحانی عبادت ناظرین یہ معقول عبادت یہ معقول اس کا مطلب یہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پلوسی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام اکول عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن اگر یہ نام اکول نہیں ہے تو معقول بھی نہیں ہے سو معقول عبادت وہ ہوتی ہے جو یہاں سکھائی گی ہے کہ ہم کسی پوزیشن کا مذہبیت کا یا ہم لتیریا کا خیال نہ کریں بلکہ روحانی جوش میں مالے رہیں بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ہم کے قادم سے سیکھی ہیں اور یقینا ان تمام چیزوں کو نہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم خدا بن زندہ خدا کے ساتھ اس طرح سے مل گئے ہیں جڑ گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی طرح کی کوئی پابندی جو ہے وہ روک نہیں سکتی ہے یا ہم کسی طرح کی قید میں نہیں ہیں اور ہم ایک ایسی پوزیشن میں آگئے ہیں ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ہم بے تکلفی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں جتنی دیر چاہیں ہم اپنے باپ سے بات کر سکتے ہیں آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن کم اور صاحب سے جانیں گے روبن صاحب آپ ہماری پلیز رہنمائی فرمائیں یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں جب ہم دعای ربانی کو سیکھ رہے ہیں گزرشتہ پروگرام میں آپ نے ایک بات کا آغاز کر دیا تھا اے باپ اور ایک بات ہمیں کنفیوز کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دعای ربانی ہے یہ خاص طور پر ایمانداروں کے لیے ہے ایمانداروں کو سکھائی گئی ہے پہاڑی واز میں بھی ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کو ڈیسائپلز کو ایمانداروں کو سکھائی گئی ہے ایمانداروں کی یہ دعا ہے تو کیا یہ صرف جو باپ کہنے کا خدا کو حق ہے یہ صرف ایمانداروں کے پاس ہے کیا ساری دنیا کا خدا باپ نہیں ہے کیا ساری دنیا اسے باپ نہیں کہہ سکتی یا ساری دنیا اس کے پیدا کردہ لوگ نہیں ہیں بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب آپ نے ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ مسیحی ایمان کو دنیا کے تمام جو اقائد ہیں ان سے مختلف بناتی ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ہر زی شعور اس بات سے اتفاق کرے گا کہ خدا سب کا ہے جو خدا کی وجودیت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ اقرار کریں گے کہ خدا پوری دنیا کا خدا ہے خدا پوری دنیا میں انسانوں کا خالق ہے انسانوں کا پروردگار ہے انسانوں کا خیال رکھنے والا ہے انسانوں کو زندگی دینے والا ہے انسانوں کی زندگیوں کا اختیار خدا کے پاس ہے یعنی ہر شخص خدا کو جو خدا پر ایمان رکھتا ہے جو خدا کی وجودیت کا اقرار کرتا ہے وہ یہ ضرور اقرار کرے گا کہ خدا سب کا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور میں بھی اس پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا سب کا ہے سارے انسانوں کا خدا ہے لیکن جب ہم اس دعا کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد کے سوال کے طور پر اسے سکھائی گئی یا شاگردوں کے لیے یا ایمانداروں کے لیے اس کو سکھایا گیا تو اس میں ہمیں خدا مند یسوسی کا ایک خاص مقصد نظر آتا ہے اور اگرچہ خدا نے خود بھی یہ اقرار کیا یرمیہ کی کتاب کی مقدس یرمیہ نبی کی کتاب کے بتیس میں باب میں خدا نے خود بھی یہ اقرار کیا ہے خدا نے خود یہ کہا ہے کہ میں تمام بشر کا خدا ہوں پر ہم اگر یرمیہ کی کتاب کے اس حوالے کو توڑی دیر کے لیے دیکھ لیں تو یرمیہ کی کتاب کے بتیس میں باب کی چھبیسویں آیت اور ستائیسویں آیت میں لکھا ہے تب خدا مند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خدا مند تمام بشر کا خدا ہوں کیا میرے لیے کوئی کام دوشوار ہے اس لیے خدا مند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو قصدیوں کے اور شاہ بابل نبو قدرزر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا یہاں پر خدا نے اپنے اختیار کا بھی بیان کی اور یہ بھی کہا ہے کہ میں تمام بشر کا خدا ہوں اور جو انگلیش ورجن ہے ان میں لکھا ہے the god of all mankind یا پھر کچھ تراجہ میں لکھا ہے the god of all flesh یعنی جتنے لوگ جسم رکھتے ہیں میں ان سب کا خدا ہوں میں ساری انسانیت کا خدا ہوں mankind کا خدا ہوں لیکن اس کے ساتھ خدا نے اپنے اختیار کو بھی بیان کر اس نے کہا کہ میں اس شہر کو قصدیوں کے اور شاہ بابل نبو قدرزر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں بلکہ خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا اختیار بھی ہے ہر انسانوں پر میرا اختیار ہے انسانوں کو میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں غیر قوموں کو استعمال کر سکتا ہوں اپنے مقصد کے لیے یعنی خدا نہ صرف سبھی انسانوں کا پیدا کرنے والا خالق ہے مقصد کے لیے لیکن اس دعا میں جب ہم خاص کانٹیکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں انسانوں کی جو خدا کے بارے میں سوچ ہیں اس سے ایک پرے ایک لیدہ ایک نئی سوچ ملتی ہے انسانوں کی خدا کے بارے میں جو سوچ اور رویے ہیں باتیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو imaginations ہیں تصورات ہیں خدا کے بارے میں یہ دعا خدا کو ایک مختلف انداز میں پیش کرتی ہے اور یہاں سے ہمیں اس دعا سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے بھی انسانوں میں ایک رشتے کو قائم کرنے کے لیے ایک تعلق کو قائم کرنے کے لیے تفریق قائم کی ہے جو ہمیں یہانا کی انجیل کے پہلے باب میں ملتی ہے یہانا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی دسویں گیارمی اور بارمی آیت جو ہیں وہ ہمیں ایک اور برقیقت کی طرف لے جاتی ہے پہلا باب اور دسویں آیت میں یہانا کی انجیل میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھار آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں یہاں سے ہمیں اس دعا کے ساتھ ایک تعلق جڑتا نظر آتا ہے جو سوال ہے کہ خدا نے جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں تفریق اس طرح سے بن گئی ہے کہ خدا انسانوں کے ساتھ جس رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہے جس رشتے کو رکھنا چاہتا ہے اور جس مقصد کے تحت خدا نے انسان کو پیدا کیا اور بنایا ہے اس میں جو فاصلہ ہے بگاڑ ہے جدائی ہے خدا اس رشتے کو ختم کرنے کے لئے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہناتا ہے خدا عمد یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیج کا اور خدا عمد یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے سے خدا نے ایک رشتے کو قائم کیا اور ایک فرق قائم ہوا فرق یہ ہے کہ جو اسے قبول کرتے ہیں انہیں خدا کے فرزاند ہونے کا حق بکش دیا گیا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جنہوں نے اسے نہیں پہچانا جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ اس حلقے سے باہر ہو گئے ہیں ایک طرف خدا کا رشتہ ہے انسانوں کے ساتھ جو یسو کے وسیلے سے قائم ہوا ہے اور کرنیوں کے خط میں پالوس رسول اس خدا کے منصوبے کو بیان کرتا ہے کرنیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کے چھٹے باب کی سولویں آیت سے میں آگاز کروں گا اس میں خدا نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلو پھیلوں گا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اس واسطے خدا مت فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیزوں کو نہ چھوو تو میں تم کو قبول کرلوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے یہ خدا قادر مطلق کا کال ہے یہاں پر پالوس رسول خدا کے کردار کو خدا کی صفات کو خدا کی محبت کو خدا کے منصوبے کو جو انسانوں کے لیے ہے دنیا کے لیے ہے اس کو اکلا گناز میں پیش کرتا ہے جو مسیحت کو ہمارے ایمان کو دنیا کے تمام اقائد سے مختلف بناتی ہے اور خدا کے قریب لے آتی ہے اور خاص طور پر اس میں جو باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اس دعا کو ایمانداروں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے یہ دعا جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صرف ایمانداروں کے لیے ہیں کیا صرف اسے ایماندار کر سکتے ہیں اصل میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے جس میں ایمانداروں کو یسوس ہی کھا رہے ہیں اس میں جو باتیں ہیں وہ ایمانداروں کے لیے ہیں اس میں باتیں ہیں باپ کی جس میں خدا اور انسان کا ایک خاص رشتہ ہے ایک مضبوط بانڈ ہے ایک ایسا تعلق ہے جو خدا اور انسان کو قریب کر دیتا ہے ایک تعلق کو بنا دیتا ہے اس دعا میں گناہوں کی معافی کے لیے باتیں ہیں جو کہ یسو کے وسیلے سے خدا مدی یسو مسیح کے وسیلے سے انسانوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے اور خدا نے پورا کیا ہے اس دعا میں ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھنا ہے یعنی اس دعا کا جو کانٹنٹ ہے جو اس میں دعائیں ہیں پیٹیشنز ہیں وہ اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہی اس کو تمام انسانوں میں سے ایک خاص حلقہ احباب سے الگ کر دیتی ہیں کہ یہ دعا ایمانداروں کے لیے اس لیے ہے کہ ایماندار اس کو ایک خاص پس منظر میں کرتے ہیں یعنی جب ایماندار اس دعا کو دہراتا ہے تو اس دعا کو دہرانے میں اس کا ایک ایمان ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا میرا باپ ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا بطا اور باپ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا میرے گناہوں کی معافی کا انتظام کرتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کا میں وارث ہوں اور اس وادشاہی میں میں وارث ٹھہرایا گیا ہوں اور میں اس کا حصے دار ہوں یعنی اس خاص کانٹیکسٹ میں دعا کرنے کے سباب سے اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ایان کرتے ہیں کہ یہ دعا ایمانداروں کے لیے ہے اور خدا نے اس میں جو تعلق واضح کیا ہے جو تعلق بنایا ہے اس کے سباب سے یہ دعا ایمانداروں کے لیے اگرچہ یہ دعا اگرچہ ہم اس بات سے تو انکار نہیں کرتے کہ خدا سبی کا ہے لیکن یہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص ایمان کے لیے ہے اور خاص ایماندار لوگوں کے لیے ہیں جو اس ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس دنیا کے لوگوں سے دنیا کے انسانوں سے جنہوں نے اسے نہیں پہچانا جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ان سے الگ ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت ایمان کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم خدا کو ایک خاص انداز میں دیکھتے ہیں خدا کے ایک مختلف انداز میں پہچانتے ہیں اور اسے اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس رشتے کے وسیلے سے یہ دعا ایمانداروں کی دعا بن جاتی ہے اور اسی لیے جو مسیحی لوگ ہیں وہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ یہ شرف جو ہے استحقاق جو ہے خدا بنیسو مسیح کے وسیلے ہمیں حاصل ہوا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا بڑی خوبصورت اور ہمارے لیے تسلی بخش بات ہے اور بڑی امید افضا بات ہے کہ ہم زندہ خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں دنیا میں کوئی اور فرقہ اس پریولج کو حاصل نہیں کر سکا ہے یہ صرف اور صرف استحقاق جو ہے یہ مسیحی لوگوں کے پاس ہے ایمانداروں کے پاس ہے جو یسو مسیح کے پیروکار ہیں صرف ان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں ناظرین اسی طور سے جو پہلا سوال کیا گیا وسیم اللہ کوکر صاحب سے جب وہ بڑی خوبصورت رہنمائی ہمیں دے رہے تھے کہ دراصل اصل جو دعا ہے وہ لوگ آس کے ساتھ ہے یعنی وہ دعا جو خدا کے کلام پر مبنی دعا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق دعا ہے وہ دعا دراصل خدا منیس سمشی نے ہمیں سکھائی ہے جو ہر طرح کی جو قیود ہیں ان سے ازاد کر کے ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں بڑھیں اور ترقی کریں یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام سے ہم سیکھ رہے تھے جان رہے تھے اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں آگے بڑھیں گے اور وسیم اللہ خوکر صاحب سے جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی کریں یہاں پہ لکھا ہے تیرہ نام پاک مانا جائے اس کا مطلب کیا ہے تیرہ نام پاک مانا جائے ابھی پادری صاحب پادری روبن بہت خوبصورتی سے بتا رہے تھے کہ یہ جو دعا ہے یہ ایمانداروں کے لیے خدا انی عصومسی کی دعا ہے ایک بات ہم یہاں کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا خدا انی عصومسی خود نہیں کیا کرتے تھے یہ دعا کرائیسٹ نے کرسچنز کے لیے ایک آئیڈیل ایک موڈل پریئر ہمیں دی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ ایسی پوٹیشنز ہیں ایسی چیزیں ہیں جو خدا انی عصومسی کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی مثال کے طور پر خدا انی عصومسی جب بھی اپنے باپ سے دعا کرتے تھے تو وہ شیغہ واحد استعمال کرتے تھے وہ کبھی بھی ہمارے باپ نہیں کہتے تھے وہ اے باپ کہہ کے بکارتے تھے یعنی وہ ایک ذاتی شخصی رشدے میں تھے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتے تھے بطور سن اف گاد اب دوسری ایک اور جو پوٹیشن ہیں جو خدا انی عصومسی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے جو ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شاہی ہے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اب یہ جو روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر خدا انی عصومسی کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ خدا انی عصومسی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے وہ کسی چیز کا موتاج نہیں ہے یعنی بطور سن آف گارڈ جو ہے وہ زمین پر بطور ہمن وہ آئے ہیں بطور انسان بھی وہ کسی چیز کے موتاج نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ موجزانہ طور پر مہیا کر سکتے ہیں سوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سو لہٰذا یہ جو دعا کے جو کانٹینٹ ہے یہ جو بیچ میں پٹیشنز آئی ہیں یہ خدا منی یسو مسیح نے صرف سکھانے کے لیے ہمیں بتائی ہیں اور سکھانے کے لیے جو انہوں نے پیدا لفظ بول دیا ہے اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے اب تیرا نام پاک مانا جائے جو ہے یہ اس لیے تھوڑا سا بتا دیا گیا ہے کہ پرانے اہدنامے میں جو خدا کا تصور ہے اس میں فادرہود کا نہیں ہے پرانے اہدنامے میں خدا کی خدایت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین بیان کیا گیا ہے لیکن پرانے اہدنامے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ فادرہود نہیں ہے یعنی باپ کی جو پدریت ہے اس کی جو پدرانہ شکت ہے اس کو جو پورٹریٹ کیا گیا ہے وہ نئے اہدنامے میں بتایا گیا ہے کہ خدا جو ہے بطور باپ کے خدا منی یسن مسیح کے وسیلے سے وہ باپ کے مقام پر ہے اور اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا ہمیں حق دیا گیا ہے اور یونہ کی انجیل کے پہلے باپ کی بارویات ملک کا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا لہٰذا اس مضمون کو کلیر کرنے کے لیے کہ فادر مست بی آنرڈ ایز فادر یعنی جو خدا ہے اس کو بطور باپ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کو آنر کیا جائے اس کے رسپیکٹ کی جائے جو پرانے اہدنامے میں نہیں تھی یہ ایک چینج ہو گیا ہے انہوں نے سکھایا ہے کہ پرانے اہدنامے میں خدا خدا تھا نئے اہدنامے میں خدا خدا نہیں بلکہ خدا باپ ہمارے درمیان آتا ہے اور وہ یسو مسیح کے وسیلے سے اگر ہم نے خدا کو باپ کہنا ہے تو سوائے خدا من یسو مسیح کو اپنا نجات نہیندہ ماننے کے ہم یہاں کا حاصل نہیں کہا سکتے اس لئے یہ ضروری ہے کہ نئے اہدنامے میں جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو خدا من یسو مسیح کے وسیلے سے ہی کہتے ہیں تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں جب خدا من یسو مسیح نے یہ کہا ہے کہ تیرہ نام پاک مانا جائے ایسے دعا کیا کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا نام پہلے پاک نہیں ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا جو پہلے پاک نہیں ہے لہٰذا تم خدا کو پاک ماننا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خدا پاک ہے ویسے ہماری اپروچ ہماری تحظیم ہماری دعا میں وہی آنر ہونی چاہیے جو اس کے شائعہ نشان ہو یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پروٹوکالز ہمارا ایمان ہماری روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ لنک ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں ہمیشہ روح میں دعا کریں یسوسی کے وسیلے سے دعا کریں اور خدا باپ سے دعا کریں یعنی اڈریس ہم نے جب بھی کرنا ہے خدا باپ کو اڈریس کرنا ہے یسوسی کے وسیلے سے پاک روح میں دعا کرنی ہے یہاں پر یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے یعنی ہماری دعا میں سب سٹینڈڈ پروٹوکال نہیں ہونے چاہیے میں یہاں تھوڑی کلیکشن اگر فادی صاحب میں کر دوں اپنے ناغرین کی مثال کے طور پر ہم یہاں بڑا استعمال کرتے ہیں یہ یسوس باپ دا شکر ہے جب ہم کہتے ہیں یہ خدا باپ کا پروٹوکال نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تیرا نام پاک مانا جائے کو ہم نے پروٹ کر دیا ہے کیونکہ خدا باپ ہے خداون یسوسی بیٹا ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یسوس باپ دا شکر ہے نہیں خدا باپ کا شکر ہے کیونکہ یسوس باپ کہنا تھیولوجیکلی غلط ہے ہمیں جب بھی کہنا ہے خدا باپ کا یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کو پاک ماننے میں حلب کرتے ہیں پورے جو پروٹوکال ہیں تو ہمیں وہ دینے چاہیے اب ایک اور پروٹوکال ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خداون یسوس مسیح کا جب ہم اڈریس کرتے ہیں بہت سارے لوگ یا تو وہ ایبریویٹڈ پریئر کرتے ہیں وہ مسیح کا نام لیتے ہیں جب مسیح کا شکر ہے مسیح باپ کا شکر ہے یا وہ یسوس مسیح میں اکثر اپنے ناظرین کو انکرز کرتا ہوں کہ جب ہم خدا من یسوس مسیح کا نام لیں تو ہم پورے پروٹوکال کے ساتھ لیں خدا من یسوس مسیح کیونکہ یسوس اس کو اسمینی نام دیا گیا مسائح اس کا آسمانی سٹیٹس ہے جو آسمانوں پر تھا اور خدا من وہ رتبہ ہے جو اس نے موت کے بعد زندہ ہو کر حاصل کیا ہے کیونکہ دکھا ہے کہ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سربلان کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے اور نام وہ ہے کہتے ہیں کہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوس مسیح خدا من ہے جب میں سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سا نام ہے لوگ کہتے ہیں جو شاید وہ یسوس مسیح ہوگا شاید وہ مسیح ہوگا شاید وہ امینول ہوگا نہیں اس کا نام جو سب ناموں سے آلہ ہے وہ خدا من ہے اور خدا من جو ہے انگریزی میں لارڈ ہے یونانی میں کوریوس ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے پانی صاحب کہ برانی میں یہا ہوا ہے یعنی کہتے ہیں کہ یسوس مسیح ہی یہاں ہے یہاں بتایا گیا کہ یسوس مسیح یہ وہ ہے تیرا نام پاک بنا جائے کہ ہم خدا مند باپ کی تعظیم اس لئے نہیں کر رہے کہ وہ اس کی پاکیزی میں کمی ہے بلکہ ہمارے پروٹوکالز ہماری دعاوں کا میار بو نہیں ہے کہ ہم اس کے نام کا مبارک آسکیں ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں ناظرین کے لئے جو بات آپ کر رہے ہیں ناظرین اکثر اوقات بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جس طرح سے ابھی وسیع منا فکر صاحب جب پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں یسوس مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے اور اس کے بعد جب خداون کا لفظ آیا ہے تو استعمال کیا گیا ہے کہ یسوس مسیح ہی یہوا ہے تو پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہے کہ یسوس مسیح ہی یہوا ہے تو پھر اسے باپ کیوں نہیں کہنا چاہیے اور اسے بھی باپ کہہ سکتے ہیں جب وہ یہوا ہے وہی پرانے آدھ نامے میں جس کا ذکر کیا گیا ہے تو ہمیں اس کو کیوں نہیں باپ کہنا چاہیے تو دراصل بائبل مقدس میں جو خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس ان تینوں کے جو آفیسز ہمیں بیان کیے گئے ہیں بڑے ہی سیپرٹ اور واضح بیان کیے گئے ہیں تینوں کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیں اور ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تسلیس فی اتوہید پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہے کہ ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کو ہم تین اشکال میں دیکھتے ہیں خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی صورت میں اور پھر بائبل مقدس نے جس طرح سے ان کے آفیسزز کو سیپرٹ کیا ہے الہدہ کیا ہے ان کی خدمتوں کو الہدہ کیا ہے بیان کیا ہے اور ان کی ایتھارٹیز ہمارے سامنے ہیں ہمیں ضرور ان کو فالو کرنا چاہیے یہ جیسے نام پاک مانے سے جو جوڑ رہے ہیں لنک وہ یہی ہے کہ جس کا جو آفیس ہے ہم اس کے ایکارڈنگلی اس کی رسپیکٹ کریں عزت کریں جیسے یہ تین آفیسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سٹینڈر پریئر وکیبلری اور پروٹوکالز استعمال کرتے ہیں تو پلیس ہم انڈسٹینڈنگ حاصل کریں جو برکر ٹیلیویزن آپ کو فراہم کار رہا ہے تینکیزو مچ بڑی زبردس بڑی خوبصورت باتیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس تعلق سے لیکن ابھی اس پہ ہم اور غور کرنے والے ہیں اسی بات پر ایک جو نیا پروگرام کریں گے ہم اس پہ مزید غور خوص کریں گے اور یقیناً اس کی زیادہ ڈپٹ میں جا کر آپ کو زیادہ سمجھ بھی آ جائے گی آگے بڑھتے ہوئے ریورنڈ روبن کمر صاحب سے ہم جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پہ لکھا ہے تیری بادشاہی آئے اس سے کیا مراد ہے بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب یہ دعا ربانی میں یہ جو بات کہی گئی ہے جو خدا ودی عیسیٰ مسیح سے کھائی کہ ایمان در جب دعا کریں تو اس میں یہ الفاظ ادا کریں تیری بادشاہی آئے تو اس کا خدا ودی عیسیٰ مسیح کے دور میں جو یہودی لوگ ہیں ان کے ایمان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے اور آج بھی ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے خدا کی بادشاہی کا جو لفظ ہے اس کو خدا ودی عیسیٰ مسیح نے قصر سے استعمال کیا خاص طور پر جو نئے اہدنامے میں تماثیل بیان کی ہیں ان کا ایک تہائی حصہ خدا کی بادشاہی سے مطالق ہے اور خدا کی بادشاہی کی منادی جو ہے خدا ودی عیسیٰ مسیح نے خود بھی کی جب خدا ودی عیسیٰ مسیح نے منادی کی لوگوں کے درمیان تو مقدس متی رسول کی معرفہ لکھی گی ہیں انجیلز کے چوتھے باب میں ذکر ہے کہ اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی بادشاہی کی منادی کی توبہ کی منادی کی شفاہ دیتا رہا یعنی یسو کی تعلیم کا اہم حصہ ہے کہ لوگ خدا کی بادشاہی سے اگاہ ہوں اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں اور یہودی لوگوں کے لیے بھی یہ ایمان کا اہم حصہ تھا اس کے علاوہ قدیم جو مذاہب ہیں ان میں بھی اس دنیا سے ایک الگ دنیا کے بارے میں تصور موجود تھا مصری تہذیب اور ان کی مذہبی جو زندگی ہے مذہبی عقائد جو ہیں ان میں یہ تصور موجود تھا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے ایک الگ دنیا ہے جو اس دنیا سے مختلف ہوگی رومی جو مختلف شاعر ہیں رومی جو بادشاہ ہیں انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو اس طرح کی تسلیہیں دیں کہ ایک اور دنیا ہوگی ایک ایسی دنیا جس میں امن اور سلامتی ہوگی اور اس کے علاوہ جو مختلف شاعر تھے اس دور کے انہوں نے بھی اپنی شاعری میں اس دنیا سے الگ ایک دنیا کا ذکر کیا ہے یہودی لوگوں نے خاص طور پر جو انبیاء کے صحائف ہیں ان میں سے یہ سیکھا کہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی قائم کی جائے گی اور خدا کی جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا میں قائم کر کے خدا اپنے اختیار کو مکمل طور پر قائم کر کے اپنے لوگوں کو دے دے گا اگر ہم دانیل کی کتاب کو دیکھیں تو دانیل کی کتاب میں خاص طور پر اس نبوت کا ذکر ہے جو مقدس دانیل کے وسیلے سے میں دو دفعہ ملتی ہے دانیل کی کتاب کے دوسرے باب میں میں اس کا ذکر ملتا ہے دوسرا باب اور اس کی چوالی سمیت میں لکھا ہے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا عبد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی عبد تک قائم رہے گی اسی طرح دانیل کی کتاب کے ساتھویں باب میں دوبارہ سے مقدس دانیل ایک رویہ کا ذکر کرتے ہیں ایک رویہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک رویہ میں دیکھا دانیل کی کتاب کے ساتھویں باب کی تیرمی آیت میں اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی ماند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہلِ لغت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی یہ دانیل کی جو رویہ ہیں دانیل کی نبوتیں اور بہت سے انبیاء پرانے اہل نامے کے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لیے یہودیوں کے ایمان کا حصہ تھا کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا میں قائم کی جائے گی جو خدا کی بادشاہی وہ اس دنیا میں قائم کی جائے گی اس لیے مقدسمتی رسول جو ہیں جب اپنے انجیلی بیان کو نکل لکھتے ہیں تو اس وقت وہ خدا کی بادشاہی کے لیے آسمان کی بادشاہی کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مقدسمتی کے انجیل میں زیادہ تر خدا کی بادشاہی کے لیے آسمان کی بادشاہی کا لفظ استعمال ہو گیا لیکن دونوں ایک چیز ہیں ایک ہی بات ہیں خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی ایک ہی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور خاص طور پر ہم جب اس دعا میں خدا مند یسو مسیح کے سکھائے کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یسو مسیح کا خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھانا دعا کرنا سکھانا اس سے کیا مراد ہے جی آئی پیکر ایک مسیحی سکولر ہیں وہ اپنی کتاب مسیحی ایمان کی بنیادوں میں بنیادیں ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ خدا بادشاہ ہے وہ کائنات کا مختارے کل ہیں اس کی بادشاہی اس کی حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے یعنی خدا جو ہے وہ پوری کائنات پر اپنی عملداری کو ثابت کرنے اور عملداری کو قائم کرنے میں قدرت رکھتا ہے قادر ہے اور اس کی جو بادشاہی ہے اس کی حاکمیت جو ہے وہ دنیا کے ہر ایک انسان پر ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور ضبور 103 میں ہم مقدس دعود کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے یعنی جو اس کی کینگڈم ہے اس کا اختیار ہے اس کی حاکمیت جو ہے اس کی جو بادشاہی ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہے یعنی اس کا اختیار پوری دنیا پر قائم ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی قدرت کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ انسانوں کو استعمال کرے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق سنبھالے یہ اختیار اس کے پاس ہے یہ اس کی سلطنت اس کی بادشاہی کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے لیکن یہاں پر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی پوری دنیا پر ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا دنیا کا ہر ایک انسان اس بادشاہی کو قبول کر رہا ہے دنیا کا ہر ایک انسان اس کے اختیار کو قبول کرتا ہے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ دنیا میں بہت تعداد بڑی ایسی ہے جو یا تو خدا کے وجود کوئی قبول نہیں کرتی یا پھر خدا کی مرضی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ ابلیس شیطان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں اور اس کے منصوبوں میں جو اس نے اس دنیا میں قائم کیے ہیں اور ان پر وہ عمل پیرا ہے اور ان پر عمل درامت کرتا ہے شیطان اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے یعنی خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ جو ہے وہ بنانے مارے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں روحانی فوجیں موجود ہیں جو خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ ہیں اب اس دعا میں جب خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یہ ہم دو باتوں کی طرف ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں دو حوالوں سے سیکھ سکتے ہیں جس میں خدا عمد یسیمزی کے بیان ہی شامل ہیں مقدس لکھا کی معرفت لکھی گیا انجیل کے سطر میں باپ کی 21 آیت میں خدا عمد یسیمزی نے کہا دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے یعنی خدا عمد یسیمزی نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کہا ہے خدا عمد یسیمزی نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرنے کا وسیلہ بتایا ہے اسی طرح خدا عمد یسیمزی نے اس دنیا کی بادشاہی سے جو دنیا میں بادشاہی کا تصور ہے اس سے اپنی بادشاہی کو الگ بیان کیا ہے مقدش یوہانہ کی مارفت لکھی کی انجیل اس کے اٹھارویں باپ کی چھتیسویں آیت میں یسو نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے اس سے ایک اور خیال سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روحانی بادشاہی کی طرف اشارہ ہے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی طرف اشارہ ہے وہ لوگ جو اس کی بادشاہی کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو اسے اپنا بادشاہ اپنا مالک مانتے ہیں ان کے دلوں پر خدا کی حاکمیت کی طرف اشارہ ہے اس دعا میں دو پہلو اب ہم دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کہ خدا مند یس سمسی جب لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مند یس سمسی لوگوں کے دلوں کو جو یہ دعا دہراتے ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدامد کی حاکمیت قائم ہو ان کے دلوں میں خدا کی بادشاہت قائم ہو ان کی زندگیوں میں خدا کی بادشاہت قائم ہو اور وہ اپنی زندگیوں میں خدامد یسوس مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے خادم بناتے ہوئے اس کی وفاداری اس کی خدمت کے لیے تیار کریں اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دعا علم الاخرت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جب خدا کی بادشاہی مکمل طور پر اس دنیا میں قائم ہو اور ایک نئی دنیا ایک نئی زمین نئے آسمان جس میں تمام ان رکاوٹوں کا خاتمہ ہو تمام ان قوتوں کا خاتمہ ہو جائے جو اس کی بادشاہی میں رکاوٹ ہیں یعنی ابلیس جو کہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے منصوبہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گناہ کا اس دنیا سے مکمل خاتمہ ہو جائے اس دنیا میں پائی جانے والی تمام بدیوں تمام خامیوں کا اس زمین میں پائی جانے والی تمام خامیوں کا خاتمہ ہو جائے اور ایک ایسی بادشاہی قائم ہو جائے جس میں یسو بادشاہ ہو اور ایماندار لوگ اس کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوں یہ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے یعنی یہ دعا دونوں طرح سے ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بادشاہی جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اور ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اس کے قائم ہونے اس کے جلد سے جلد قائم ہونے کے لیے دعا کریں اور اس دنیا میں بھی خداوند یسو مسیح جو بادشاہ ہے جس کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی اس دنیا میں آئی ہے اس کو اپنے دلوں میں قبول کر سکیں اور اسے اپنا بادشاہ مان سکیں بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو آپ نے خداوند کے کلام میں سے اور خداوند کے خداوند کے وسیلے سنی ہیں سیکھی ہیں یقیناً آپ صاحب نے بڑی برکت پائی ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ سر ناظرین یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا با برکت رہا ہے ابھی بھی کوئی سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں کچھ ایسٹرمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرام آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئند ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی بیدی گردی گردی بیدی گردی